The Life TV سچ سب سے آگے جس سے جو بابا رام دیو اور ان کے سہیوگی سے سنبند دیتے ہیں پتنجلی سے سنبند دیتے ہیں سپریم کورٹ کا غصہ ساتھویں آسمان پر کیوں تھا کیا کسی نے آپ کو بتایا ہے ویڈیاپنوں کو لے کے تھا سپریم کورٹ کے نیائے دیشوں نے صاف شبدوں میں کہا کہ ایسا آدیش آپ پارت کریں گے آپ کے خلاف کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے سپریم کورٹ نے ان کے اوپر یہ تک کہہ دیا کہ پتنجلی کے پورے ویڈیاپنوں پر ہی پرتیبن لگا دیتے ہیں حاصل میں معاملہ ہے جھوٹے اور بھرہمک ویڈیاپنوں کا کہ آئیے میں ہے انڈین میڈیکل اسوسییشن اس نے ایک پیٹیشن لگایا تھا پچھلے سال سپریم کورٹ میں بابا رام دے پتنجلی اور آچرہ بالکرشنا کے خلاف اس میں یہ مانگ کی گئی تھی کہ یہ جھوٹے اور فرضی ویڈیاپن دے رہے ہیں اخباروں میں لوگوں کو برامت کر رہے ہیں جھوٹے دعوے کیے جا رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے بابا رام دے کی طرف سے کہ ان کے پاس پتنجلی کی جو دوائیں ہیں وہ آرثرائٹس شگر ایسی بڑی گمبی لا علاج بیماریوں کا پرمننٹ علاج ہے اور ان دوائوں سے پرمننٹ علاج ہوگا کورونا کے وقت کورونا جو لانچ کی تھی اس سے بھی برامک لوگوں کو برامک دعوے پیش کیے تھے سپریم کورٹ نے پچھلے سال ان کو منع کر دیا تھا کہ آپ ایسے کوئی بھی بیکار بے بنیاد بے سلس اور برامک جو وگیاپن ہے جھوٹے وگیاپن نہیں دیں گے اور جب تک ہم اس کی سنوائی کر رہا ہے تب تک آپ بالکل نہیں دیں گے آئے میں نے شکایت کری سپریم کورٹ میں کہ انہوں نے اگلے ہی دن پریس کانفرنس کر کے یہ کہا ہے کہ وہ ہی سارے جھوٹے دعوے کیے ہیں اور وگیاپن دہ ہندو نام کے جو اقبار جو ہمارا لیڈنگ اقبار ہے دہ ہندو اس میں دیا ہے اور ایلوپیتی کو بڑا بھلا بھی کہا ہے اور پھر سے وہ ہی دعوے کیا ہیں کہ یہ پرمنٹ علاج ہے ان کے پاس سپریم کورٹ کے نیائے دیشوں کا غصہ ساتھ میں آسمان پہ تھا کہ ہمارا آدیش نہیں مانا اور اگلے ہی دن آپ نے اُلنگن کیا ہے آدیشوں کا یہ لائیو لاغ نے لکھا ہے کہ سپریم کورٹ ایشوز کنٹمٹ نوٹس ٹو پتنجلی آئیوروید اور ایم ڈی فور مسلیڈنگ ایکز on medicinal cures اب یہاں پر رائی جیب سردیسائی جی نے ٹویٹ کیا ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک کمپلیٹ بین پتنجلی کی وگیاپنوں کی اوپر لگانے کی بات کہی ہے جب سپریم کورٹ نے بہت سختی سے بابا رامدے پتنجلی کی اوپر جھوٹے اور بھرامک وگیاپنوں کے سمبن میں نوٹس دیا کہ آپ کو منع کیا تھا اس کے بعد بھی آپ نے کنٹمٹ کیا اس کا ایشو کیا پتنجلی کو اور آچارے بالا کرشنن کو سپریم کورٹ بہت سختی کے ساتھ پیش آیا بابا رامدے اور کینڈری سرکار کے اوپر کینڈری سرکار کو بھی سپریم کورٹ نے اس پورے کے پورے کہہرے میں لیا کہ یہ سب کچھ جب ہم آدیش دے چکے ہیں تو اس کا پازنہ اب دو سال میں نہیں کرا پا رہا ہے اس طرح ہی کچھ بات ہوئی اور یہ سب چل رہا ہے پورا دیش جو ہے the entire country is being taken for a ride اور سرکار جو ہے وہ سو رہی ہے یہ سپریم کورٹ کی ٹپنی ہے کل کتنی گمبھی ٹپنی یہ بھی کہا ہے کہ تم لوگوں کے اندر ہمت ہے ہمارے آرڈر کے بعد بھی سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد بھی وہی وگیاپن واپس دینے کی تو یہ کہا کہ پورے کے پورے وگیاپن پر بین کیوں نہیں لگاتے ہیں تو سپریم کورٹ میں ان کے جو وکیل دباوارا عمدیف کو انہوں نے کہا کہ صاحب ہم ٹوٹ برش ٹوٹ پیس یہ ساتھ بناتے ہیں تو اس میں ہمارا بہت نقصان ہوگا تو سپریم کورٹ کہ کورٹ کے آرڈرز کا اولنگن کرنے کا کیا پرینام ہوتا ہے نیوز ایٹین نے بڑے مدیدار ہیڈلائن لکھی کہ پتنجلی آئیوروید کے وگیاپنوں پر سپریم کورٹ سخت کہا پرمنٹ ریلیف کا دعوی بھرامک کہ ان سرکار نے بھی کہا ہم برداشت نہیں کریں گے بابا کہ ان سرکار نے یہ نہیں کہا ہے یہ نے ہندی میں نے اور سے بڑا انتر ہو جاتا ہے اصلیت یہ ہے کہ ان سرکار سے بھی کہا ہم برداشت نہیں کریں گے سپریم کورٹ نے یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ آنکھوں پٹی بان کے پٹے ہوئے سپریم کورٹ نے تو ان سرکار سے ایفیڈیوٹ بھرنے کو کہا ہے جو یونین سیکریٹری ہے جو بھی جواب دیجی آپ کا کیس پہ کاروائی کری ہے اور ابھی تک جواب کیوں نہیں آیا ہے اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ سرکار نے بھی کہا ہم برداشت نہیں کریں گے سرکار آئیورویت کے گمراہ کرنے والے وگیاپنوں پر سپریم کورٹ نے لگائی روک کورٹ کی اب ماننا کا بھیجا نوٹس اب آپ خود سوچئے کہ یہ کتنا گمبیر وشا ہے جس کو کتنی گمبیرتا سپریم کورٹ نے لیا ہے اور کس طرح کے حوصلے بلند ہیں پتنجلی کے لوگوں کے کہ سپریم کورٹ نے آدیج دے دیا کہ یہ جھوٹے اور بھرامہ وگیاپن نہیں کرو گے دباؤں کے اس کے بعد اگلے دن پریس کانفرنس کری ہے آئی اے میں نے یہی کہا کہ سب اگلے دن پریس کانفرنس کری اور اس میں کہا ان لوگوں نے یہی سب دعوے کی ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ سب ہمارے پاس ہیں پرمنٹ الاج ہم پرمنٹ الاج کرتے ہیں دہ ہندو میں ایڈورٹیزمنٹ دیا ایلوپیتھی کو بلا بھلا کہا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم ایلوپیتھی اور آئیورویدہ میں اگد نہیں چاہتے ہیں یہاں پر جو بات جھوٹی ہے اس کو ہم وگیاپن کے طور پر نہیں پبلش ہونے دیں گے آپ خود سوچئے کہ کتنی ہمت ہوگی کہ سپریم کورٹ کے آدیشوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں آخر کتنا رسوک ہوگا کہ کورونل دبا بنائی جاتی ہے بابا رامدیب کی طرف سے اور اس میں جو وہ ہیں دو کینڈری منتری یہاں تک مجھے یاد ہے دو کینڈری منتری سوات منتری تو گئے تھے دو کینڈری منتری یادتے ہیں اس دبا کے جو بھی اس کی شروعات تھی لانچنگ میں جس کی اوپر آئے میں نے کہا تھا کہ یہ بھائی صحیح نہیں ہے وہ کورونل کورونل سے نجات دینانے کی دوائیں بنا رہے تھے تو یہ دوائیں بنانے کی اوپر یہ بھی کہہ دیا تھا سپریم کورٹ میں وکیل صاحب نے پتنجلی کے کہ صاحب ہمارے پاس ایک بڑا سارا لائے بنانے کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ دعوے نہیں کریں گے پارٹی بناوں گا جو سپریم کورٹ کی جج نے کہا کہ ہم پارٹی بنائیں گے ہم بابا رامدیو کو آچارے بال کرشنا کو کرشنن کو اور جس کا بھی چہرہ وگیاپن پہ ہوگا اس کو تو وکیل صاحب کہنے لائے کہ صاحب ہمارے کلائنٹ بابا رامدیو چنتے تھے وہ ایک سنیاسی ہیں سپریم کورٹ نے کہا ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے کون کیا ہے مطلب جو کچھ کرے گا ہم تو اس کو سامنے پارٹی بنا کے کھڑا کریں گے اب آگے پھر سنبائی ہوگی اس میں کیا آئے گا سامنے یہ تو ایک بڑا وشہ ہے لیکن آپ سوچئے کہ کوئی میڈیا ہاؤس دکھانے کو تیار ہے یا نہیں ہے یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ لیجئے اور دیکھ لیجئے جو آپ بڑے بڑے ایڈوٹیزمنٹ دیکھتے ہیں ٹی وی چانلز کی اوپا پتنجلی کہ شاید یہ اسی کا پرینام ہے کہ کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے خیر اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے گا لوگوں کو جاگروک کر سکتے ہیں ضرور کیجئے واتساب گروپس پر آپ کے پاس بہت سارے ساتھی جڑے ہوں گے ان تک پہنچائیے کہ جتنے لوگوں تک پہنچ سکتا ہے کم سے کم ان کو جاگروک کر دیں جو لوگ سچ سمجھ کے دواوں کا استعمال کر رہے ہوں بتائیں ان کو سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے دواوں کا استعمال کر نہیں کری آپ سوطنت رہیں پر یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ پرمنٹ الاج ہو جائے گا تو یہ چنتہ کا وشہ ہے کہ آپ کتنی گمبیتہ سے لے رہے ہیں اس ویڈیو کو آگے ضرور بڑھائیے گا اور لوگوں تک پہنچائیے گا تاکہ لوگ سنیں لوگ سمجھیں لوگ جاگروک ہوں کہ ہمارے کوٹس میں کیا ہو رہا ہے عدالت میں کیا چرچہ چل رہی ہے اور یہ کتنا بڑا گمبیر وشہ ہے لوگوں کو جاگروک کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ دشترچار کا جائے ہند جائے والد